سیٹون ٹی بی نمبر دو دجال کا ضبور ہوگا جو اپنی خدایی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف یہ پہلا قدر اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے ایک ارسے کتنی گندو لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگئے گی وہ بیج نہیں لات سکتی وہ بیج کا کام نہیں کر سکتی جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت آیا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ وہ جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندوں کا بیج لیں گے لگتا ہے گی گندوں لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے قدم اٹھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی اب یہ میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک ہیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُونَ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک ہیوان کو برابط کریں گے جو ان خانوں سے بات کرے گا وہ تو کرے گا نمبر چار تلو الشم سے مل المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گربٹ ہوئی کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو پورے سولنس سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو وہ مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا اس کے بعد ہے عیسی ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئیس نے مفتوک کی ہے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نصر قفی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ دلکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس سے زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہو گئے یہودیوں کا قلع قمع ختم دوان یہود ایک کام تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے میں خدا کا بیٹا نہیں میں تو اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس سور نہیں کھاتے ہے ان کے اندر کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو یہ 1971 کی بات ہے چار پانچ دن کے لئے برسلز میں رکھا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لائے اور اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلین جا رہا تھا تو واپسی پر آپ چند دن ٹھہرے میں حیران گوا اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرائی نہیں اس نے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا نہ آج تک کوئی شراب کی مون آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور اب عقلوتہ بیٹا تھا عبدالعزیز اس کا نام تھا پھر اس نے نام نکاح عبدالعزیز وان کینٹر پرانا نحایت دیکھ نحایت خوبصورت اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات میری معلومات سے دس گنا زیادہ اس کی چاہے وہ گیا تھا براکوں میں ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آیا اب عقلوتہ بیٹا ہے اور ماں باپ کیسٹین کیتھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب میں بات نہیں کریں بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کون سے فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھوڑو سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی ان کو کرنے کے بعد پھر ہم چاروں فقہ میں سب سے لیٹس ہم بلی ہیں یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ حدیث کابی رخیرہ نہیں بنا تھا اسی پر لوگ حران ہوتے کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجہال ہے کہ کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مان رہا اور اس صحیح حدیث کا بہن بھی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاد معاملہ ہے جس میں ان کا کوئی ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استی سال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی عیسائیت مذہب ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کسی ہو جائے گی تقریبا دو تہائی دنیا آگئی اب عیسائی دو عرب کے قریب ایک عرب نوے کروڑ ہو گئی مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ دو کو جوڑ نہیں کتے ہو گئے چھے عرب کل آباد ہی لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گی ہر اونچائی چائنہ اور انڈیا 1962 تو وہ عصفت کا نقشہ جو آئے بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یہاں یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا کوئی جھاب نہیں اور رہشیہ اور یہ ملکر میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہو گئی وہ عیسائیوں اور انسان باروں کے درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ یہ استعمال مت کرنا اگر یہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس برس کا اہدہ حکومت ہے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہر تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائیں گی جہاں وہ جاتے ہیں ایدی لیبررز وہاں کے جو سارے کتے ہیں خدم ساری بلی ہیں خدم ہر شے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شش کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کٹریز میں در ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈیشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جس سرا کھا جائے پانی پیانے ایک قدلہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائے یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں کوئی ان کو ساکھ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پینا ہوتا معاملہ اس سے تو نوئی انسانی کی بقام ممکن نہیں تھے ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح رہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وہ کھالن بھی آ جائے گا وہ فلمہ دے وقالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پر ان کو دفن کیا جائے اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ دیکھیں گے تو یہ ہیں والات و واقعات بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم ملکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے حق اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہین میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں عیمت کے سامنے بیان کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضمور ہو جانا سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت مجدد کے حالات کو سمبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں یہ حضرت عمیسلمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ بخانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو ہے ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں گے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے ملک پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کر آئیں اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مدید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے یفتنہ فی لیلتن واحدہ ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالی ایک رات میں اصلاح کروا دیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع وہ خرق عادت ہے کہ ان کے باروے امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو برسو اس غار کے در چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کاف تین سو برس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کے مریاد پر نفیل یہ ہم کرتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں کچھ نہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجددد ہوگئے اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا یہ تو مجددد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتحہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا لیکن مرکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے